اسلام علیکم آج میں آپ کے تھا شیئر کر رہی ہوں کھاجہ بنانے کی ریسپی جو کی بلکل حلوائی سٹائل بن کر تیار ہوگا سمپلی آپ کو میرے سٹیپس فالو کرنے اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کا کھاجہ کتنا اچھا بن کر تیار ہوگا اور یہاں پر میں آپ کو سنانا چاہوں گی اس کی کرسپنس ایک دم خستہ ہمارا کھاجہ بن کر تیار ہوا ہے تو چلیے کھاجہ کی اس آسان اور ٹیسٹی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں کھاجہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاشنی تیار کر لینی ہے تو ایک پین لے لیں گے اور اس میں ایک کپ یعنی کی دو سو گرام شکر ڈال دیں گے اور شکر کی کوئنٹیٹی کا آدھا یعنی کی ہاف کپ اس میں پانی ڈال دیں گے اور اب ہمیں یہاں پر چاشنی کو میڈیم ٹو ہائے فلیم پر پکا لینا ہے تو یہاں پر ہماری چاشنی میں اوبال آنے لگی ہے اب ہمیں اس میں چار پانچ بوندے نیبو کے رسکی ڈال دینی ہے جس سے کی چاشنی میں ایک رسٹریلائزیشن نہیں ہوگا یہ جمعگی نہیں اب میں اس میں ایک پینچ یلو فوٹ کلر بھی ڈال رہی ہوں جو کی اوپشنل ہے آپ چاہے تو سیفرون کے دھاگے ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون میں نے چھوٹی لہچی کا پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اب ہمیں اس کو بس دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے ہمیں شہد کی طرح ایک چپ چپی سی چاشنی چاہیے ہمیں اس میں ایک یا دو تار نہیں چاہیے ہوتے ہیں بس اس میں ایک چپ چپاہٹ سی آج ہے بس اس طرح کی ہمیں چاشنی چاہیے ہوتی ہے اوپال آنے کے بعد دو سے تین منٹ میڈیوم فلیم پر میں نے اس کو اور پکا لیا تھا اور اس طرح کی اس میں چپ چپاہٹ آگئی ہے اب ہمیں گیلز کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر ہم ایک باول لیں گے اور اس میں لیں گے دو کپ یعنی کی تین سو گرام میڈا اور میڈے میں ہم ڈالیں گے وان تھرڈ کپ تیل میں ہاں پر واگا واگا آئل یوز کر رہی ہوں تو یہ تیل ہم میڈے کے اندر ڈال دیتے ہیں خاجہ بنانے کے لیے تیل جو ہے وہ اچھی کوئنٹیٹی میں یوز ہوتا ہے اسی سے ایک دم خستہ خاجہ بن کر تیار ہوتا ہے آدھا ٹی سپون میں نے اس میں نمک بھی ڈال ہے نمک جو سویٹنس اس کی ہوگی اس کو بیلنس کرے گا تو جو بھی آپ اس طرح کا میٹھا بنائیں تو تھوڑا سا نمک ضرور ڈالیں اب ہمیں اس کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے رپ کرنا ہے یہ پروسس کرنا ضروری ہے آپ جتنا اچھے سے اس کا مہین تیار کریں گے اتنے ہی خستہ آپ کے خاجہ بن کر تیار ہوں گے اس طرح سے آپ اس کو مٹھی میں اٹھائیے اور اس کو بائنڈ کریے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں بائنڈنگ جب آنے لگے گی تو سمجھ لیجئے آپ کا بہت اچھا سا مہین تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اس کا آٹھا گونڈ لینا ہے تو بہت تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ہمیں آٹھا گونڈنا ہے میں نے ابھی اس میں ون تھرڈ کپ کے قریب پانی ڈالا ہے پانی اس میں بہت کم جائے گا کیونکہ اس کو آلڈریٹی اس میں کافی آئل ہے اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے پنچ لگا کر گونڈ لینا ہے یہ دیکھیں تقریباً ہاف کپ پانی اس میں جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا ایک سمودھ ڈو تیار کر لیا ہے اچھے طرح سے پنچ لگا کر چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو گوند لیا ہے اور ہمارا ڈو تیار ہے اب ہم اس کو بیس پچیس منٹ کے لیے ریسٹنگ کے لیے رکھ دیں گے اب ہمیں کھا جامے پرتے بنانے کے لیے دو بارہ سے تیل چاہیے ہے تو تھوڑا سا تیل لے لیتے ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون ضرورت کے حساب سے بعد میں تیل اور بھی لیا جا سکتا ہے ادھر آٹے کو ریسٹ کرتے ہوئے بیس پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کو اس طرح سے رول کر لینا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ڈیوائٹ کر لینا ہے آٹھ سے نو پورشنز میں ہم اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے بہت بڑے پیڑے نہیں بنائیں گے اور اس طرح سے اس کے پیڑے تیار کر لیں گے اور ان کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے تو اس طرح سے کل میری ہاں پر نو پیڑے بنیں اب ہمیں ان کو بیل لینا ہے تو ہمیں اس کو پتلا بیلنا ہے جتنا پتلا آپ بیل سکتے ہیں بیل لیجے گا اس طرح سے تو سارے ہی پیڑوں کو ہم بیل کر ابھی ایک سائٹ میں رکھ دیں گے بس کوشش کرے گا جتنے بھی پیڑے آپ بیل رہے ہیں سب ایک ہی سائز کے بیلیں ایسا نہیں ہو ایک بہت بڑا بیل جائے ایک چھوٹا بیل جائے سب ایک سائز کے بیلنے کی کوشش کرے گا تو ایک ایک کر کے سب ہی کو میں نے چپاتی جیسا بیل کر رکھ لیا ہے یہاں پر تقریباً نو میرے پیڑے بنے تھے تو میں نے نو پیڑوں کو چپاتی جیسا بیل کر رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہمیں اس کے دو رول بنانے ہیں چار سے پانچ پیڑوں کا ہم ایک ایک رول بنائیں گے تو ہم ایک چپاتی اٹھائیں گے اس کو پر ہمیں تیل اپلائے کر دینا ہے اچھی کوئنٹیٹی میں جینرلیس اماؤنٹ ہوئے اس کے اوپر تیل لگائیں گے جسے کی ہمارے کھاجے کی جو پرتے ہیں وہ اچھے سے کھلیں گے اب ہمیں اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے میدہ آپ چاہے تو کون فلار بھی سپرنکل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے لئے کنوینینٹ ہو اور اس کو ایوینلی اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے اور اب اس کے اوپر دوسری چپاتی رکھ دیں گے اور پھر سے اس کے اوپر تیل لگائیں گے پھر سے میدہ لگائیں گے پھر سے چپاتی رکھیں گے اس طرح سے پانچ چپاتیاں ہمیں ایک کے اوپر ایک رکھ دینی ہے ہر بار آپ کو تیل لگائنا ہے ہر بار آپ کو میدہ چھڑکنا ہے تو اس طرح سے یہاں پر پانچ چپاتیاں میں نے ایک کے اوپر ایک رکھ دی تھی اب ہمیں اس کو ٹائٹلی اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اندر کی طرف دبا کر اس کو فولڈ کریے گا اور آخر کی ان پرتو پر ہلکہ ہلکہ پانی اپلائے کر لیجے گا جسے کہ یہ پرتے آپس میں چپک جائیں گی اور کھلیں گی نہیں اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو پھر کھلنے کے چانسز ہو جائیں گے اب اس کو اس طرح سے آگی کی طرف بڑھا کر رول کر لیں گے اس طرح سے اب ہمیں اس کو کٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے ایک ایک انج کے ڈسٹنس پر اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرتے کتنے اچھے سائیں ہیں اب ہمیں اس کو اس طرح سے اونگلی سے پریس کرنا ہے اور اس کو بیل لینا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر کے ہم اس کو اس طرح سے بیل لینا ہے اچھے سے بیل ضرور لیجے گا ورنہ پھر یہ ٹھیک سے فکس نہیں ہوگا اور تلتے ٹائم پھر آپ کو دشواری آئے گی تو اس طرح میں ساری تیار کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو اب یہاں پر ہمیں تیل گرم کر لینا ہے ایک پین میں جب بھی ہم کوئی ڈیزرٹ یا پھر کوئی کیک یا مٹھائی بناتے ہیں جس میں کی تیل یوز ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہ دکت محسوس ہوتی ہوگی کہ ڈیزرٹ میں تیل کی عجیب سی مہکاری ہوتی ہے اور اس کا عجیب سا ٹیسٹ آنے لگتا ہے آج میں واگا واگا کوکنگ آئل یوز کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بلکل نیوٹرل ہے اور بلکل اوڈورلس ہے ایک اور اس کی بڑی بات ہے کہ یہ کیمیکل فری ہے تو ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہ پوری فیملی کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھے گا یہ تیل اور مجھ کو بتائے گا آپ کو یہ تیل کیسا لگا تو یہاں پر تیل کو ہمیں لو اور میڈیوم فلیم پر گرم کرنا ہے تیل کا ٹیمپریچر بہت تیز نہیں ہونا چاہیے اگر بہت تیز تیل گرم ہوگا تو آپ کے جو کھا جائیں وہ باہر سے تو پک جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ دیکھیں جب ہم اس میں بول ڈالیں تو یہ دھیرے دھیرے اوپر آنے چاہیے اس کا مطلب ہے تیل کا ٹیمپریچر ایک دم پرفیکٹ ہے اب ہم نے جو بنا کر رکھے ہوئے ہیں کھا جا کے پیسے وہ ہمیں اس میں ڈراؤپ کر دینا ہے اور ابھی اس کو بلگل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے ایک سے ڈیر منٹ ڈیر سے دو منٹ میں ان کا شیپ فرم ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ شروع میں اس کو ٹچ کریں گے تو پھر ان کے کھلنے کے چانسز یا اس کا شیپ خراب ہونے کے چانسز ہو جائیں گے ہمیں ان کو لو اور میڈیوم فلم پر ہی پکانا ہے جب تک ان میں دونوں طرف سے اچھا سا کلر نہیں آجاتا ہے اور یہ پرفیکٹلی گولڈن نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہم اس کو دھیمی آج پر پکائیں گے ان کو پکانے میں جلد بازی نہیں کریں گے ورنہ پھر یہ اندر سے کچھ ہو جائیں گے باہر ہی پرد تو کرسپی ہو جائے گی پر اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پڑتے ہیں وہ خود بخود کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے ایک دم پرفیکٹلی گولڈن بھی ہو گئے ہیں اور بلکل کرسپ بھی ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور گرم کھاجا کو ہمیں لیوک وارم چاشنی میں ڈال دینا ہے تو یہاں پر ہم نے چاشنی پہلی بنا لی تھی تو اب یہ لیوک وارم ہے اگر یہ تھنڈی ہو گئی ہے تو ہلکا سائز کو گنگنا کر لیچے گا لیکن بہت تیز گرم مت کریے گا اور کھاجا کی پیسز کو بس دس سے پندہ سیکنڈ کے لیے ہی اس میں ڈپ کرنا ہے زیادہ دیر نہیں چھوڑیں گے اگر آپ زیادہ دیر چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی کرسپنس ختم ہو سکتی ہے تو بس ون بائی ون سب پیسز ڈالتے جائیں گے دس پندہ سیکنڈ کے بعد نکالتے جائیں گے تو اس طرح سے ہمارا کھاجا بن کا تیار ہے اور یہاں پر میں آپ کو سنانا چاہوں گی اس کی کرسپنس ایک دم خستہ ہمارا کھاجا بن کا تیار ہوا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ امید کرتی ہوں کھاجا کیے ریسے پی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور سے ٹرائی کریے گا اور اگر آپ واگا واگا کوکنگ آئل خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس چیک کر لیجے گا وہاں پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا ریسے پی اچھی لگیے تو پلیز لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میری آپ سے ہمیل ریکویسٹ ہے بھی نہ سبسکرائب کی مچ جائے گا اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کرے گا جس کا لنک میند ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ